سابب کے فاقی وزیر فواہری نے آئینی ترمیم کو عدلیہ کو فتح کرنے کا پلائن قرار دے دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئینی ترمیم ایک مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے آثار نہیں ہوگا کہ آپ عدلیہ کو رون کراس کر فتح کر لیں عوام مضاہمت کریں گے فارم سے انتالیس والی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے فواہری نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کر کے نمبر گیم پوری کی جا رہی ہے ترمیم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے جو فارم سنتالیس کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے کہ آپ جوڈیشری کو فتح کریں لوگوں کو اغوا کر کے ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں میں اس وقت عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ واحد ادارہ ہے جس نے ریزسٹ کیا باقی تو آپ کے سامنے میڈیا بھی سارا لیٹ گیا بار کاؤنسلز بھی لیٹ گئی باہر کے ملکوں سے جو مذاقرات کرنے ہیں وہ وفاق ہی کا اختیار ہے ہم ایک فیڈریشن ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کی اگر آپ پوری بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاق ہی کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل بتائیں جس طریقے سے ٹیررزم کے مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز سے حکومت نے لیا ہے اس کی وجہ سے اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں ٹپریچر نیچے لانے چاہیے گورنر رول کا سوچنا بھی نہیں چاہیے خیبر پختونخواہ میں اگر آپ نے گورنر رول وہاں پہ لگایا معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے پاکستان کا سب سے طاقتور شخصیت تو محسن نقوی ہے شہباز شریف تو نہیں ہے سیولینز میں آپ نے دیکھنا ہے تو تو ابھی تو ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ لوگ پھر ان کی طرف ہی دیکھیں گے نا شہباز شریف کو تو بچارے کو کوئی نہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں اقراریاس بولٹن میں ساتھ دیں گے زین الحسن بھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ تو سپریم پورٹ کے ججز سے متعلق اہم آئینی ترمیم آج پارلمن میں پیش کیا جانے کا امکان حکومت آئین میں دو ترمیم لانے کی خواہیں ہیں ججز کی عمر اور چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کا تائین ہوگا ساتھ چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے تین یا پانچ ججز پر مستمر پینل کے نام منگوانے کی بھی تجویر آئین ادالت کا قیام بھی آئینی مسابدے کا حصہ حکومتی آراخین کو آج قوم اسمبلی اور سینٹ میں حاضری اکرینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے حکمران جماعت کو قوم اسمبلی میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے دو سو چوبیس جبکہ سینٹ میں چونسٹھ آراخین کی ضرورت ہے قوم اسمبلی میں اس وقت حکمران اتحاد کے پاس دو سو بارہ اور سینٹ پر چونسٹھ آراخین کی منظوری کے لیے جے یو آئی فے اور آزاد آراخین کی حمایت درکار ہے قوم اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب مجاوزہ آئینی ترمیم بل پیش کیا جانے کا امکان قوم اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے حکومت آئین میں دو ترمیم لانا چاہتی ہے مجاوزہ ترامین کے ذریعے جیجز کی عمر اور چیف جیجز کے عوضے کی متققہ تائین مقبوت ہے حکومت کی چیف جیجز کی تائیناتی کے لیے تین یا پانچ جیجز پر مشتمل پینل کے نام منگوانے کی بھی تجھوی قالمانی ذرائع کے مطابق نمبر گیم پورا ہونے پار کپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم بھی سامنے آگئی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیم کے لیے اسے دو تہائی اکثریت حاصل ہے ایوان کے کل ممبران تین سو چھپیس میں سے دو سو چوبیس ممبرز کی حمایت ضروری ہے ٹی ٹی آئی کے حمایت یافتہ چار عراقین بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے آج متوقع اہم قانون سازی کے پیش نظر حکومت اپنے تمام عراقین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی اتحاد حقوبی پیغام پہنچا دیا گیا قومی اساملی کا اجلاس تین بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس پہت چار بجے ہوگا مجاوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ وزیر دفاع خاج آصف کہتے ہیں نمبر پورے ہیں آج آئینی ترمیم پیش کریں گے وزیراعظم کے قانون مشیر بیرسر اکیل ملک نے بھی دو تہائی اکثریت کا دعویٰ کیا ہے کہا ووٹنگ ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وزیراعظم آزم نظیر تارڈ نے کسی بھی قسم کی قانون ساسکی تردید کی نا وزیراعظم اساملہ بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے لا علم نکلے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں آئینی ترمیم پر زور زبردستی نہیں ہونی شاہیے نا وزیراعظم اساملہ بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے لا علم نکلے ہیں آئینی ترمیم پر زور زبردستی نہیں ہونی شاہیے چیئرن پیپل ساتھی بلاول بھٹو زرداری کے جانت سے کہا گیا مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نمبر پورے ہونے کا دعویٰ سامنے آیا ہے نمبر پورے ہیں آج آئینی ترمیم پیش کریں گے خواج آصف کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ آج آئینی ترمیم پیش کی جائے گی ووٹنگ ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مجوزہ آئینی ترمیم نمبر پورے ہیں خواج آصف کا دعویٰ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے ضروری ہے پارلیمنٹ کے دونے ایوانوں کے ہنگام خیز اجلاس آج پھر ہوں گے حکومت آئین میں ترمیم قابل پیش کرے گی وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں نمبر پورے ہیں آج آئینی ترمیم پیش کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن نے آج اجلاس میں کسی بھی قسم کی قانون سازی کی تردید کی ہے کہتے ہیں اجلاس گرفتار آرکین کے لیے بلائے گیا ہے نائے وزیر آزم عصاق ڈار نے آئینی ترمیم کے حوالے سے لائلمی کا اظہار کیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں چیف جیسز کی مدت ملازوت میں توسیح کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہو سکتا انیسی ترمیم اٹھارویں ترمیم کے سر پر پسٹل رکھ کر منظور کروائے گئی اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں اس پہ پاکستان بیپلز پارٹی کی تنکی کافی دیر سے آپ سے سامنے ہیں ہم تو کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو نائنٹین امینمنٹ ہے سر پہ نئے ہمارے اٹھارویں ترمیم پہ بندوق رکھے وہ زبردستی ترمیم پاس کروایا گیا وزیراعظم کے قانونی مشہیر بیریسر اکیل ملک نے بھی دو تیہای اکسریت کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں بوٹنگ ہوگی تو نمبر گیم سے متعلق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اکتالیس ارقین اسمبلی کو سپریم کورٹ نے آزاد قرار دیا ہے وہنا زمین پر ہیں نہ آسمان میں آئینی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں صابب کے فاقی وزیر فواحد نے آئینی ترمیم کو عدلیہ کو فتح کرنے کا پلائن قرار دے دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئینی ترمیم ایک مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے آثار نہیں ہوگا کہ آپ عدلیہ کو رون کراس کر فتح کر لیں عوام مضاہمت کریں گے فارم سے انتالیس والی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے فواحد چوہری نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کر کے نمبر گیم پوری کی جا رہی ہے ترمیم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے جو فارم سنتالیس کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے کہ آپ جوڈیشری کو فتح کریں لوگوں کو اغوا کر کے ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں میں اس وقت عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ واحد ادارہ ہے جس نے ریزسٹ کیا باقی تو آپ کے سامنے میڈیا بھی سارا لیٹ گیا بار کاؤنسلز بھی لیٹ گئی باہر کے ملکوں سے جو مذاقرات کرنے ہیں وہ وفاق ہی کا اختیار ہے ہم ایک فیڈریشن ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کی اگر آپ پوری بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاق ہی کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل بتائیں جس طریقے سے ٹیررزم کے مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز سے حکومت نے لیا ہے اس کی وجہ سے اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں ٹپریچر نیچے لانے چاہیے گورنر رول کا سوچنا بھی نہیں چاہیے خیبر پختونخواہ میں اگر آپ نے گورنر رول وہاں پہ لگایا معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے پاکستان کا سب سے طاقتور شخصیت تو محسن نقوی ہے شہباز شریف تو نہیں ہے سیولینز میں آپ نے دیکھنا ہے تو تو ابھی تو ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ لوگ پھر ان کی طرف ہی دیکھیں گے نا شہباز شریف کو تو بچارے کو کوئی نہیں دیکھیں گے سب سے لیے جامعی پلان طلب کر لیا کام ٹنک سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم بھی دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے کام کن ورکروں کی ازنے کی یقینی بنانے کی دائیت جاری کی اس پر بات کریں گے فسیولہ سے جی فسیولہ اجلاس کا حوال بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ مریم نواز کی جانت سے کیا حکامات جاری کیے گئے ہیں آج بلکل یہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرے سارت پنک سالٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے پیش رفت کا جو ہے وہ جلاس طلب ہوئے جس میں انہوں نے پنک سالٹ کی ایکسپورٹ پر جامعہ پلان جو ہے مطلقہ سران سے طلب کر لیا اور انہیں کانکن ورکنوں کی سیفٹی یقینی بنانے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے پنجاب میں مادنیات کے حصول کے لیے جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی تجاویز بھی جلاس میں زیرے گو رہی ہیں جبکہ خام پنک سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے ایک دامات کا حکم جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ گران قدر ملکی زخائر کو کوڑیوں کے بھاو نہیں بکنے دیں گے پاکستان کے لیے پنک سالٹ خزانے کے مترادف ہے اور انہوں نے جو ان کی زیرے سارت جلاس ہوئے پنک سالٹ سے ریوینیو حاصل کرنے کی لیے جو مختلف تجاویز ہیں ان کا جائزہ لیا گیا جبکہ جلاس میں پنک سالٹ کے لیے ویلیو ایڈیٹ انڈسٹری لگانے کا پلان ہزیار کے لیے بہت شکریہ